اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کرنا ہے یا کٹوٹی کرنی ہے وزیراعظم کی بنائی گئی ساتھ رکنی کمیٹی نے کیا ریپورٹ پیش کی ہے آئیے جانتے ہیں تنخواہوں اور پینشن سمیت حکوم کی اخراجات کم کرنے کے لیے وزیراعظم کے حکم پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس پر میری آل ریڈی ایک ویڈیو موجود ہے اس کمیٹی نے اخراجات کم کرنے کے لیے سمری تیار کر کے ایک ہفتے کے اندر وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کرنی تھی اس ساتھ رکنی کمیٹی نے ریپورٹ تیار کر لی ہے آج اسی ریپورٹ پر ہم بات کریں گے پینشن اصلاحات نافذ کرتے ہوئے بھرتی ہونے والوں کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن سکیم نافذ ہوگی موجودہ ملازمین کے لیے پینشن فارمولا تبدیل ہوگا جس سے کافی بچت ہوگی گریچوٹی پینتیس فیصد کی بجائے پچیس فیصد یعنی پینشن کا پہلے پینتیس فیصد کمیوٹ کر کے بطور گریچوٹی یک مشت اماؤنٹ ملازمین کو دی جاتی تھی ریٹائرمنٹ پر اب وہ پینتیس فیصد کی بجائے پچیس فیصد کمیوٹ کر کے دی جائے گی تو اس سے بھی کافی کمی آ جائے گی کافی بچت ہوگی گورنمنٹ کی نئی بھرتیاں نہ کی جائیں اس کمیوٹ کی یہ بھی سفارش ہے کہ نئی بھرتیوں پر پبندی لگا دی جائے اور اگر کہیں بھرتی کرنی بھی بڑے تو کانٹرک پر کی جائے وزارتوں کی تعداد کافی کم کر دی جائے گی دو دو یا تین تین وزارتوں کو ملا کر ایک وزارت بنائی جائے گی بہت سی وزارتیں ایسی ہیں جو کہ زہلی وزارتیں ہیں یعنی کام ایک دوسرے سے ملتے جلتے کام ہیں تو ان کو ملا کے ایک ہی وزارت بنائی جائے گی اس سے بھی کافی زیادہ بچت ہوگی اور پھر سکیل ایک تصولہ کی ساٹھ ہزار سے زائد سیٹیں خالی ہیں فیڈرل لیول پر ساٹھ ہزار سے زائد خالی سیٹیں ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے کہ ان پر بھرتی تو کرنی نہیں وہ سیٹیں ہیں پوسٹ ہی ختم کر دی جائے اس کے علاوہ سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم ہو جائے گی مزید بجلی گیس اور پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان ہے کمیٹی کا خیال ہے کہ ان تمام اقدامات کرنے سے کافی بچت ہو جائے گی بچت کرنے کے لیے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے یا مزید کٹوٹی کرنے کی تجویز کی کمیٹی نے مخالفت کر دی ہے کیونکہ یہ بات بھی کی جا رہی تھی کہ تنخواہ اور پینشن میں کٹوٹی کی جائے یا اس بار تنخواہ اور پینشن میں اضافہ نہ کیا جائے کمیٹی کا خیال ہے کہ آئندہ دنوں میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے سے ملازمین اور پینشنرز کی مشکلات بڑھیں گی اس لیے تنخواہوں اور پینشن میں بجٹ میں اضافہ کیا جائے کمیٹی کا فیصلہ اچھا ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تنخواہ پینشن اور میڈیکل کنوینس اور ہاؤس رینڈ آلاؤنس میں اضافہ ہونا چاہیے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ